لوگوں کو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ کیسے اپنے کل دیوی یا کل دیوتا کا جو ہے وہ پتہ لگا سکتے ہیں دیکھیں کل دیوی یا دیوتا کوئی ایسے دیوتا نہیں ہوتے جو آپ کے لیے انہوں نے الگ سے افتار لیا ہو کل دیوی یا کل دیوتا کاڑت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے کل کی ستھاپنا کے سمیں یا آپ کے کل میں کوئی ایسی کام انہوں نے کیا تھا جس کے کارن سے انہیں کل کا عشت مان لیا گیا تھا اور یہ دیوی دیوتا بھگوان کا ہی سوروپ ہے نشت طور پر بھگوان کا سوروپ ہے پرمتو یہ ان ایشور کے سوروپوں کے کچھ ایسے روپ ہوتے ہیں کچھ ایسے گپت روپ ہوتے ہیں جو کیول ہمارے پوروجو کو پتہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کل دیوتا جو ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے کوئی کل کے دیوتا ہو ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ہر ایک کل کا دیوتا الگ الگ ہوتا ہے اور دوسرا سب سے بڑا جو پرشن ہے جس کا اتر میں اس ویڈیو میں دوں گا وہ یہ ہے کہ کیا کل کے دیوی دیوتاوں کو باندھا جا سکتا ہے جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ کل دیوتا باندھی ہے کل دیوتا جو ہیں ان کو بندھن میں ڈال دیا ہے وچن میں باندھیا ہے اس سوال کا جواب دوں گا اور تیسرا میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ کیا جو ہیں آپ کے کل دیوتا آپ سے روٹ سکتے ہیں کیونکہ نورملی میں یہ بولتا ہوں کہ دیوی دیوتاوں کا آپ کے بھوک کی ضرورت نہیں ہے آپ کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر کل دیوتاوں کے کیس میں یہ ایسا کیوں بولا جاتا ہے کہ کل دیوتا کو بھوک نہیں دیا تو کل دیوتا ناراض جائیں گے کل دیوتا کا ایسا ویسا ہو جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ہی بتاؤں گا کہ ان باتوں میں سے ان چیزوں میں سے سبتے کیا ہے اور برمتے ہیں ساتھی آپ لوگوں کو اپنی کل دیوتا کا پتہ لگا سکتے ہیں اور کل دیوتا ہے یا نہیں ہے وہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی بولا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا جو کل دیوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے پوان دیو کی تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے میں بتا دیتا ہوں پوان دیو جو ہے وانروں کے کل دیوتا ہے وانروں کے کل دیوتا یہ کب بنے اس کی بھی کہانی ہے ایسے نہیں ہے بھاکوان ہنومان کا جس میں جنب ہوا تھا جس میں پوان دیو جو تھے بھاکوان شیف کے انش کو لے کر کے اور انجنی کے پاس میں آئے تھے اس سمائے پہ ماتہ انجنی نے یہ بھاکوان پوان دیو سے یہ منتی گریتی کہ آپ ہمارے کل کے دیوتا کے روپ میں ستاپی تو کر کے ہمارے کل کی رکشہ کریں اور اس والد کو آپ کا پتر مانا جائے گا جس کے بعد سے پھر حنومان جی کو پون پتر کہا جاتا ہے اب حنومان جی کی پون پتر بننے کی کہانی جو ہے وہ تھوڑی سی بولتا ہے نا کہ رہس سے اسے بھری ہوئی ہے کچھ لوگ کیونکہ پون پتر کہلانے کے بیچے کئی کہانیاں بولی جاتے ہیں وہ میں سے ستے کیا ہے یہ نہیں پتا چل سکتا لیکن یہ جو بات ہے بہوان پون دیو اس سمیں پہ بہوان این کے حنومان جی کے کل کے وانوروں کے کل دیوتا بنے تھے دوسرا ادھارن ہمیں ملتا ہے دیوی نکمبلہ کا جب میگنات نے اندر کو بندی بنایا تھا اس سمیں پہ برحمہ دیو اندر دیو کو چھڑانے کے لیے میگنات کے پاس آئے تھے تب میگنات دون سے پردان مانگا تھا تو اب میگنات نے جس سمیں اندر کو بندی بنایا تھا وہ اس سمیں چودہ سال کا تھا ٹھیک ہے اور بھلے شکتی تھی اس کے اندر لیکن اس کے اندر یہ نہیں تھا کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے یا میری لیے کیا سہی ہے اس نے برحمہ دیو سے یہ بولا کہ پرابو آپ کو جو صحیح لگے آپ مجھے دیجئے تو انہوں نے ماتا پارواتی سے پرارتنا کری تھی اور ماتا پارواتی سے پرارتنا کر کے انہوں نے دیوی پرتنگیرہ سے دیوی پرتنگیرہ کے ایک روپ کو انہوں نے درکشسوں کی کل دیوی کے روپ میں ثابت کر دیا تھا وہاں پہ جو کہ آگے چل کر کے پھر انہوں نے یہ بردان دیا تھا کہ جب بھی تم ان دیوی کا آوان کرو گے تب تمہیں ایک ایسا رت پرابت ہوگا جس پہ چڑھ کر کے جب تم یودھ کرو گے تو تمہیں حرانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا اس کو مطلب اس رت پہ چڑھ کر کے میکنا جب یودھ کرے گا تو اسے کوئی حران نہیں سکتا تھا تو یہ ہمارے پرانوں میں کئی اس پرکار کے ہمیں ادھارن ملتے ہیں یا پھر کم بنددیوں میں کہہ لیجئے ہمیں اس پرکار کے ادھارن ملتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کل دیوی یا دیوتا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کل کی ستھاپنا کے سامنے سے آپ کے ساتھ ہوں جیسے سورے دیو ہیں سورے دیو آگوان رام کے کل کے دیوتا ہیں کل دیوتا ہیں ان کو سورے بنشی کہا جاتا ہے تو کچھ دیوتا ایسے بھی ہوتے ہیں جو کل کی ستھاپنا کے سامنے سے ہوتے ہیں کل میں ستھاپیت ہوتے ہیں کچھ دیوتا ایسے ہوتے ہیں جو کہ بعد میں کل کے اندر ان کے کسی کارے بچ جو وہ کارے کرتے ہیں اس کل کی رکشہ کے لیے یا کبھی کبھی لوگوں کی بندی پر وہ ان کے کل میں ستھاپیت ہو جاتے ہیں جنہیں ہم پھر کل دیوتا کہتے ہیں اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے گلدے ہوتا کون ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں میں نے اتنی کہانی کیوں سنا دیا آپ لوگوں کو بھی نہ مطلب کی دیکھیں کہانی سنانے کا مطلب صرف اتنا ساہ تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے مین چیز جو ہے وہ سمجھے میں میرا کام کھلی سادنہ دینے کا نہیں ہے میں اسی لئے بدنام ہوں میں صرف سادنہ ہی نہیں دیتا ان سادنہوں کے پیچھے کارن کیا ان سادنہوں کے ہونے کا کارن کیا سب جس کو سادنہوں میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب سادنہ کرنی ہو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ سادنہ کے کیا پرینام ہو سکتے ہیں آپ لوگ خود آگلن کریں کہ ہم لوگ اس سادنہوں کو کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے یہ تو وہی پہلی بات ٹھیک ہے کل دیوتاں بنتے کس پرکار سے ہیں اب بات کرتا ہے دوسری کیا کل دیوتاں کو بندہ جاسکتا ہے کیا کل دیوتاں کو بچن میں لیا جاسکتا ہے سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی تانترک یا کوئی بھی ہو اگر آپ کو کسی بھی شکتی کو باننا ہے آپ کو کسی بھی شکتی کو بچن میں لینا ہے تو پہلی چیز تو آپ کے پاس میں اس سے اوپر کی شکتی ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوسری چیز کسی کے کل دیوتا کون ہے ایک چاہے دنیا کا سب سے بڑا تانترک ہو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا آخر وہ کل دیوتا ہیں ٹھیک ہے وہ کسی کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کل دیوتا ہے کون دیوتا کا نام کیا ہے وہ کس دیوتا کے سوروپ ہے تو جب ہمیں یہی نہیں پتا چلے گا کہ کل دیوتا ہے کون وہ کس دیوتا کے سوروپ کی ہے تو ہم ان سے اوپر کی شکتی کہاں سے لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تیسری چیز کہ فرض کرو کہ اگر کسی کو کل دیوتا پتا چل بھی گئے اور اس کے پاس اسے اوپر کی بڑی شکتی بھی ہے تو بھی وہ اسے باندھ دے گا کہ سمبھے ہیں نہیں یہ سمبھاو نہیں ہے یہ سمبھاو اس لئے نہیں ہے کونکہ وہ کل کے دیوتا جب آپ کے کل میں ستھاپیت ہوئے تو انہیں کچھ وششادی کار ملتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی پرشتی ہو جائے آپ کے کل دیوتا آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گے ان وششادی کاروں کے کارن اب یہ وششادی کار جو ہیں کل دیوتا کو اس ورد ورد صاحب دیئے گئے ہیں ان وشے شادی کاروں کے قارن دےوی کل دیوی یا دیوتا کا بندھن جو ہے سمبھو ہی نہیں ہے اب جو لوگ آپ کو یہ بولتے ہیں کہ آپ کے کل کے دیوتا بندھن میں ہیں وہ چند میں لے کر کے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے کل کے دیوی دیوتاوں کو کچھ وشے شادی کار ہوتے ہیں جن وشے شادی کاروں کے قارن وہ آپ کے کل کے دیوتا بنے ہیں اور کل کے دیوتا بننے کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آپ کے کل کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کسی بھی پرستی میں اب دوسری بات کرتے ہیں کیا کل دیوی دیوتا رشت بھی ہوتے ہیں تو ایسا ہے کل دیوی دیوتا بلکل رشت ہوتے ہیں کیونکہ کل دیوتا آپ کے کل کے لیے ایک وردان سوروپ ہے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ آپ کے لئے وہ وردان سوروپ ہے اور اگر آپ اس وردان کا دروپیوک کروگے یا پھر اس وردان کا سممان نہیں کروگی تو جیسا کی ہوتا ہے جیسے وردانی اشراب ہوتا ہے تو وہ کسی آدھار پر دیا جاتا ہے کوئی بھی وردانی اشراب ہوتا ہے وہ کسی آدھار پر دیا جاتا ہے کل دیوی یا دیوتاں اندازند کسی بھی کل میں نہیں بیٹھ جاتے جا کے ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے وہاں ہونے کا ٹھیک ہے تو جب آپ کو ایک وردان ملا ہے اور آپ نہ اس وردان کا سمبان کر رہے ہو نہ اس وردان کا ستو پیوک کر رہے ہو آپ اس وردان پیوک کر رہے ہو آپ سے وہ وردان چھن جاتا ہے یہاں پہ کل دیونتاو کے ساتھ میں دکت یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ رہتا ہے کہ بھائی صاحب چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کا یہ کل تیاغ نہیں کر سکتے آپ کے کل میں ان کو دہنا ہی پڑے گا لیکن اب کیا جب بھی آپ کچھ ایسی ارگتے کرتے ہیں جس سے کہ آپ کے کل کی بدنامی ہو رہی ہے آپ کے کل کی پرتشتہ پر پرشن اٹھ رہا ہے اس سمیں کل دیوتا گھر میں کچھ ایسی پرتشتیاں اتپنے کر دیتے ہیں جن سے کہ آپ پریشان ہو جاؤ آپ کو کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے بورے کے لیے نہیں ہوتا کہ راکشسوں کی کل دیوی بھی تھی دونوں نے ان کا بھلائی کیا تھا بورا نہیں کیا تھا کبھی تو جب آپ ان کا سممان نہیں کرو گے آپ اپنے کل کا سممان نہیں کرو گے آپ اپنے حرکتوں سے اپنے کل کی کل کی سممان پر آنچ لے کر کے آجا ہو گے تو انہیں مجبوراً کچھ ایسی پرستیتے ہوتا پرنے کرنے پڑتی ہے جس سے کہ وہ دکت ہے آپ کے گھر میں ہونے لگ جاتے ہیں اب ان دکتوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے دھن ہانی ہوتی ہے پرتشتھا کی ہانی ہوتی ہے مان سممان کی ہانی ہوتی ہے بہت چیزیں ہوتی ہے گھر میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں وقتیوں کو عجیب و قریب سپنے آنے لگ جاتے ہیں اور میکسیمم کیسیز میں جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر تنتر ہو گیا ہے منتر ہو گیا ہے پھلانا ڈمکانا ہو گیا ہے ان کے گھر میں کیبل اور کیبل یہیں کل دیوتا کی بادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کل میں کچھ ایسے کارے کی ہیں یا ان کے کل میں کچھ ایسے کارے ہوئے ہیں جس سے ان کے کل کی پرتشتہ کو ٹھیس لگے اور جس سے کہ کل دیوتا کے سممان کو آن چاہیے بات یہ تینیسی ہے نہ ہی کوئی تنتر ہوتا ہے نہ ہی کوئی منتر ہوتا ہے کیونکہ جب تک گھر کے کل دیوتا سشکت ہیں جب تک آپ کے گھر کے آگے آپ کے کل دیوتا کھڑے ہیں تب تک کسی بھی تنتر منتر کی عوقات نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں گس جائے وہ یا آپ کے اوپر میں پرباہو ڈال لیں اب سب سے بڑی سمجھتا ہے یہ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ میں کہ وہ پتا کیسے کرے گی ہمارے کل کے دیوتا ہے کون تو یہ دیکھیں بہت obvious بات ہے نہیں پتا ہوتا لوگوں کو آج کی ریٹ میں نہیں پتا ہوتا کارن کیا ہے کہ پرانے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے جیسے ہمارے دادا پرداد جو ہوئے ان کو اس چیز کا ہوش تھا کل دیوتاوں کی ان کو چنتہ تھی لیکن آج کے سمجھ میں جو آدھونک یوگ ہے اس سمجھ میں لوگوں کو نہ ہی کل دیوتا چھوڑوں کو بھگوان کی جنتہ نہیں ہے بھگوان جو کہیں ہی کھٹیں گے وہ جب بھگوان جو بہار پرتکشے ہیں جب ان کی جنتہ ان کو نہیں ہے تو گھر میں بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے کل دیوتاوں کی جنتہ وہ کہاں کریں گے یہ کارن ہوتا ہے کہ لوگوں کو اور نہ ہی ہم لوگ اپنے بھوزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے کل دیوتا کون ہے میکسینم کیسی میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو دادہ ہوتے ہیں جیدہ دور نہیں جیدہ دادہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کل دیوتا کون ہے ہمارے کل دیوتا wears پوڑا گسکی کی جاتی ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب لیکن جیسا ہے آپ لوگ یہ پتہ نہیں کر سکتے کہ یا اپنے کل کے دیوی دیوتا کون ہے آپ کو چھوٹا سا کارے گ بھی آپ کو ایک دیا رکھ رہا ہے اس دیئے میں کاغج کے اوپر یہ لکھنا ہے کہ جو بھی میرے کل کے دیوتاں ہیں وہ مجھے سپنے میں درشن دیں کر کے اس کاغج کے اوپر میں اوم نمس شیوائے کہ اکیس بار فوق مارنی ہے اور اس کاغج کو اس دیئے کی لوہ میں جلا دینا ہے اور جلانے کے بعد میں جو اس کی راک ہوگی اس راک کو اسی دیئے میں ڈال دینا ہے اٹھا کر کے اور جا کے سو جانا ہے 99% یہ سمبھاؤنا ہے کہ آپ کے کل کے جو بھی دیوی دیوتاں ہوں گے وہ آپ کے آوہان کا اتتا اور عوشہ دیں گے آپ کے سپنے میں آپ کو درشن دیں گے اور آپ سے بات کریں گے ایک پرسنٹ یہ چانس بچتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یہیں ویدھی جو میں نے ابھی یہ بتائی ہے یہ ویدھی آپ کو لگاتار 21 دن تک کرنی ہے ڈیلی آپ کو دیپک جلانے دیپک کے بعد میں آپ کو کاغج پہ لکھنا ہے اب یہ مت میرے سے پوچھنا کہ نیلے پینسل لکھنا ہے بھرے پینسل لکھنا ہے جیسے لکھنا ہوں ویسے لکھ لینا جیسے مرجی ہو ویسے کاغج لے لینا کبھی میرے سے پوچھوisin کالا کاغج لینا ہے رف پیپر لینا ہے نیوز پیپر کا پیپر جو مرجی ہو وہ لے لینا ساف سفید کاغج ہونا چاہئے اس پر کوئی لائن نہیں ہونی چاہئے اور اس کے اوپر آپ نے ہوتا ہے ان ایس دن میں سے کسی بھی ایک دن پر آپ کے کل کے دیوی دیوتا آپ کو جو ہے سوپنے میں درشن دے کر کے اپنا پریشہ دے دیں گے اس کے بعد میں آپ کو ان کی سیوہ کرنی ہے اور اگر آپ کو اپنے کل کے دیوتا نہیں بھی پتا تو بھی کوئی سمجھ سیاں نہیں ہے جب بھی آپ کوئی شب کام کریں جب بھی آپ کوئی بھی جو ہے اپنا دھنگلاب کے لیے یا کوئی شب کام کریں شب کام کریں تو شادی بھی آپ کچھ بھی ہو گیا کل دیوتا کے نام سے ان کا بھوگ نکال کر کے الگ رکھ دیجئے اور یہ بول دیجئے کہ یہ ہمارے کل کے دیوتا کا بھوگ ہے وہ اسے گرہن کرے اور پرسند نو اور کچھ کرنے کی جڑتنی ہے باقی اگر آپ کو اپنے کل دیوتا پتا ہے تو آپ ان کی سادنہ تپس سائے کر کے ان کو اور عدی بلوان کر سکتے ہیں تو یہ اس کے لیے میں نے ویدھی بتائیے کیونکہ جیدہ در لوگوں کے اندر یہ سمجھ سے ہوتے کہ ان کے کل کے دیوتا پتا نہیں ہوتے تو اس ویدھی کے مادم سے آپ لوگ اپنے کل کے دیوتا پتا کر سکتے ہیں اور اپنے دو چار جو بھرم آپ کے تھے وہ بھی آپ کے اس میں دور ہو جائیں گے اب یہ کے لیے پھر اس ویڈیو میت نہیں باقی پھر بعد میں بات کریں گے جائے شریمہہ غالب سبی لوگوں کو